مسجد قبع مدینہ منورہ سعودی عرب کے حجاز کے علاقے میں واقعہ ایک مسجد ہے جو ساتھویں صدی عیسوی میں اسلامی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تعمیر کی گئی تھی یہ دنیا کی پہلی مسجد ہونے کا خیال کیا جاتا ہے جو مدینہ منورہ میں حجرت کے پہلے دن تعمیر کی گئی تھی مسجد قبع کا نام اسی واقعہ پر مبنی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے قرآن کریم کی سورس و توبہ میں اللہ تعالی نے فرمایا مسجد قبع کا شمار اسلام کی پانچ مقدس مساجد میں ہوتا ہے یہ مسجد مدینہ منورہ سے تقریباً چھے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ مسجد ایک مربع شکل کی ہے اور اس کا رقبہ دس ہزار مربع میٹر ہے مسجد میں ایک مینار ہے جو پیتالیس میٹر ایک سو اٹالیس فٹ بلنڈ ہے مسجد کی دیواریں سفید سنگ مرمر سے بنی ہیں اور اس کی چھت لکڑی سے بنی ہے مسجد قبع کا شمار اسلام کی پانچ مقدس مساجد میں ہوتا ہے یہ مسجد مدینہ منورہ سے تقریباً چھے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ مسجد ایک مربع شکل کی ہے اور اس کا رقبہ دس ہزار مربع میٹر ہے مسجد میں ایک مینار ہے جو پیتالیس میٹر ایک سو اٹالیس فٹ بلنڈ ہے مسجد کی دیواریں سفید سنگ مرمر سے بنی ہیں اور اس کی چھت لکڑی سے بنی ہے مسجد قبع ایک اہم تاریخی مقام ہے اور اسے اسلامی تعلیمات میں بہت اہمیت حاصل ہے یہ مسجد میں ایک مزار بھی ہے کیونکہ اس میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضیفہ بن یمان کی قبر ہے مسجد قبع کی کئی بار مرمت اور توسیہ کی گئی ہے سب سے بڑی توسیہ تیرہ سو اٹھاس عیسوی میں سلطان مراد نے کی تھی مسجد قبع کو مختلف دوروں میں تعمیرات کی بھی ضرورت پیش آئی اور مسجد کی تعمیر کو معمولی طور پر دوبارہ ترتیب دی گئی مسجد قبع کی اہمیت کی بات کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنا بھی ضروری ہے یہاں پر چند اہم نکات پر غور کرتے ہیں جو اس مسجد کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں مسجد قبع نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی کے اہم حوالے فراہم کیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مدینہ میں واقع مسجد قبع کو اپنی عبادات کی جگہ بنایا اور وہاں معمولی طور پر حدیث کی تعلیم دیتے تھے ان کی آخری روایتیں بھی مسجد قبع میں حاصل ہوئیں اسی جگہ پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنی آخری مسجد قبع میں اسلامی تعلیمات کی تقسیم کا مرکز بھی بنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو انفرادی طور پر تعلیم دینے کے لیے مسجد قبع کو استعمال کیا یہاں پر مخصوص تعلیمی پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا تھا اور اسلام کے تعلیمی منصوبوں کی بنیاد مسجد قبع پر رکھی گئی مسجد قبعی عبادات کی جگہ کے طور پر بھی اہمیت رکھتی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور ان کے صحابیوں نے مسجد قبع میں نمازیں اور دوسری عبادات ادا کی اس مسجد کی مخصوص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد اسلامی عبادات کے لیے رکھی تھی مسجد قبع میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قرارداد بھی مناقد ہوئی تھی یہ قرارداد ان کے حکومتی اختیار کی تصدیق کی تھی اور ان کی حکومت کی بنیاد مسجد قبع میں رکھی گئی مسجد قبع کی حدیثوں میں ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس جگہ پر کی گئی عبادات کو مکمل عجر کے ساتھ ذکر کیا یعنی جو کوئی مسجد قبع میں نمازیں پڑھتا تھا اس کو اس کی عبادات کا عجر ملتا مسجد قبع کی تاریخ اور اہمیت کے ساتھ ساتھ یہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حدیثوں کا بھی اہم کردار ہے مسجد قبع کے متعلق چند حدیث درج زیل ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبع تشریف لے جاتے اور اس میں دو رکعات نماز پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر اگارہ سو اکیائی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قبع تشریف لے جاتے اور اس میں دو رکعات نماز پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تیت راسوں چانٹی فائر حضرت سہلبن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قبع آئے اور اس میں ایک نماز پڑھے تو اسے ایک عمرہ کا ثواب ملے گا سنن نسائی حدیث نمبر سات سو موسیقی موسیقی موسیقی